ہم بند کر دیں گے یہ آٹومیٹک ککر ہوتا ہے ہم نے اس کو کوک پکر دینا ہے کوک کو لگا کے ہم نے اس کو بند کر دیا اس کو اب ہم نے چھوڑ دینا ہے تو تھوڑے دے تک جیسے ہی یہ پیاز وغیرہ مکمل جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں گے ریڈ ہو جائیں گے براونش ہو جائیں گے تو اس وقت ہم نے پھر اس میں پانی وغیرہ ڈال کے اور ساتھ ہی اس میں چاول بنائیں گے آپ کے سامنے یہ جناب ہم نے چاول جو ہے لوں کا پانی سے نکال گیا یہ تقریباً چوبیس گھنٹے پانی میں پڑے رہے ہیں چوبیس گھنٹے ٹک آپ دیکھیں کہ یہ صرف پانی میں تقریباً آدھے جو ہے وہ گل چکے ہیں تو اس کے لئے ہم پانی بل کو تھوڑا ڈالیں گے یہ دیکھیں گے آپ یہ جو ہے اس کے کوک پہ آگیا مقلب یہ پیاز اس کے اندر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو چک کر لیتے ہیں سکتاں ہوں یہ parachute اس دیکھنے سے پانی اب اسے ہم نے ڈالنا ہے پانی آسما لکھاتا ہوں گے چاول کو آسما لکھاتا ہوں گے چاول ایک کپ جتنے تھے تو اتنے چاول دے گیتنا ہی میں پانی ڈالا تھا تو اسے ڈبل ڈال دینے کے نام ہاپ ڈالیں گے کیونکہ یہ پہلے سے اتنے زیادہ کر چکے ہیں تو اسے ڈبل ڈال رہی ہیں اس میں ڈبل ڈال دینے اب ہم اس کو اندر سے خوک پے کر دیں گے مزید اب اس کو بول کر دیں میں اس میں دکتی بن یہ اس کا پہلے پانی کا ڈالا ہے مزید آتا ہوتا دیکھیں کیونکہ پانی کام لگ رہے ہیں اگر مزید دیکھیں اس کا پہلے پانی کام لگ رہے ہیں یہ ریڈی ہو جائے ہیں یہ جو گنام میں اس میں پورا کر رہیں گے ماشاءاللہ کافی پیاری سمیل آ لیا ہے اس کا مریان نسال لگی 3 شلدہ پیش 3 سے 4 منٹ میں سو بوائل کرتے گا پھر اس میں یہ پر رائچ سٹال دیں گے یہ تو سامنے اب اس کو دیکھیں پانی اگرے ساتھ سے بوائل ہو چکا ہے پھول اس میں اب ہم اچھا ورڈائننے کا ٹائم آگے اس کو اب ہم اچھا ورڈائننے کا ٹائم آگے یہ کانے اور اس میں سے ہمارے چاہرے ہیں اب ہم اس کو فانی گرم ہو جاتا ہے اس میں چاہرے ڈالیں سارے اس سٹیج پہ ہمیں کیا کرنا ہے صرف اس کا نمک چیک کر لینا ہمیں اس میں نمک بہرہ پورا ہے ناظرین نمک بھی چیک کر لینا ہے یہ بلن کھل ماشاءاللہ سے بورا ہے اب ہم اس کو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنی جدی یہاں پہ ریسپی دیار ہوتی ہے ہمارے مزید جو ہے اس کو بایل کرنے کے لیے کافی انسکر رہا ہوں میں آپ کو یہ ترکی بنا رہا ہوں جو عام ہم ہوسٹل میں رہتے ہوئے جلدی سے جلدی بنا چکے ہیں میں بھی یہ اتنی زیادہ سپائسی نہ ہو کہ اپنے زیادہ جس طرف ایک گھروں میں بانتے ہیں لیکن اکیلے بندے کے جس نے خود کھانا جیار کرنا اس کے لیے بہترین چیز ہے یہ تقریباً پانچ ہزار روپے کا یہ جو مشین ہے پانچ ہزار پر مگزاتی ہے اگر آپ والس وغیرہ پر دیکھیں صرف ایک چیز تو وہ آپ کو یہ سسٹی بھی مگزاری تک تین ہزار تک بس قریباً تھوڑا سا بہن جائے گا اس کے بارے ہم دم لگا رہے ہیں انشاءاللہ ناظرین دوئیے اس میں ہمیں پہ قریباً یہ ریڈی ہو چکے ہیں دم کے لیے لیکن دل گھل سپائی ہے کھوڑا سا رہ گئے تو یہ تو میں ابھی گھن کر رہا ہوں تاکہ اس کا دم دم میں ہیں تو یہ سارے بائل ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی اب یہ مشین آٹومیٹک ہے یہ جیسے ہی جو بلکل وارٹر ٹائٹ ہے سٹیم ٹائٹ جیسے ہی یہ ریڈی ہوں گے تو یہ وارم سے آٹومیٹکلی کھوک سے وارم پہ آ جائے گا جو تقریباً پہنچ سے چھے مٹھ لے گا اس کے بعد آپ کو پھر دکھاتے ہیں جیسے یہ ریڈی ہوتے ہیں لینہ ریڈی ہے پھنگیں بلکل ریڈی ہو گئے ہیں کوکسی وارم بھی آ گیا مطلب یہ تیار ہوتے ہیں تو پھر اس میں ڈائے رہے ہیں جو ان کو چیک کرتے ہیں یہ ہمارے چاہوڑ ریڈی ہو چکے ہیں آپ کے سامنے ان کو ہم مدر سرب کرتے ہیں باپ کو رکھاتے ہیں یہ سارے سے ہمارے چاہوڑ ریڈی ہو گئے ہیں اس کی سمجھوڑی مارچہ لگا پہ پیاری آ رہی ہے یہ دیکھیں کہ آپ ہمارے چاہوڑ ریڈی ہو گئے ہیں ہمارے چاہوڑ ریڈی ہو گئے ہیں ہم نے یہ تقریباً اگر ایک سائز کو دیکھیں تو یہ دو بندوں کے لئے کافی ہے ایک ٹائم ہے جیم میں سے اچھا کر دیں اب آپ اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی اور چاہوڑ رہا آپ کو کوئی چکل سے بہتر ہی لگ رہے ہیں تو پیج کو لائک بھی کیجئے گا چینل کو اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ہمارے چاہوڑ رہا